نمسکار دوستو ککسا بارہ چتر کلا بورڈ پرکشا دو ہزار تی بیس کے لیے جو آپ کا اے بھاگ ہوگا مطلب جو چھوٹے کیسن ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کو اتر شہیت میں اس میں کروانے جا رہا ہوں انت تک ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے پتے کیسن اتر شہیت آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا ریویجن ہو جائے گا کم سمیے میں ایک بہتری نشکور آپ کر پاؤ گے پہلے کیسن سے شروعات میں کر دیتا ہوں کئی پاتھوں کو اس میں ہم نے شملت کیا ہے پہلا ہے وشنو دھرموتر پران گرندھ کا کون شاہ دھیائے چتر کلا کا سروعت مانا جاتا ہے آپ کو چار اپسن ملیں گے پر شہی اپسن آپ کا ہے چتر شتر بے کر دیں گے مدیکالین یوگ میں بھارتی چتر کلا نے جو ایک سامانے نام مرجد کیا ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو اس میں ہو جائے گا لگو چتر دے یاد رکھنا آپ کو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک جرور سبسکرائب کر لیں ایک لاکھ کے پاس سارے ہم سبسکرائبر کے تو جلدی آپ کمپلیٹ کروا دیں تیسرا ہے کہ جب کسی چتر میں کسی قوی کی قویتہ کو چتر کے روپ میں انوادت کیا جاتا ہے تو اس میں اس قویتہ کو بھی اوپری بھاگ میں درشایا جاتا ہے اس چتر کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس چتر کو کہا جاتا ہے دوستو پانڈو لیپی چتر چوتھا کیوسن ہمارا پسیمی بھارتی ہے چتر شلی کا پرمک کے اندر کونسا ہے چار اوپسن آپ کو ملیں گی صحیح اوپسن آپ کا ہو جائے گا گجرات پرمک کے اندر گجرات ہو جائے گا جین پرمپرا میں سروادک چترامکن والا گرنط مانا گیا ہے تو کسے سروادک چترامکن والا گرنط مانا گیا تو کل پرشوتر کو اوپسن ہم کریکٹ کر دیں گے ایک برمانڈ ویپی گرنط ہے تو ایک برمانڈ ویپی گرنط کونسا ہے سنگرینی ستر بیس میں صحیح ہو جائے گا نمین میں سے جس ستر میں ماویر شوامی کی سکسیں لکھی گئی ہے وہ کونسا ہے تو ماویر شوامی کی سکسیں ہمیں پوچھا ہے تو اتر دھیان ستر اوپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا دوستو نیکسٹ دیکھ سکتے ہو آپ آٹھوہ کیسن ہمارا کہ چوبیسوے جین تر تھنکر کے جیون کی گٹناوں کو گاتے ہوئے درشایا گیا وہ ہے تو کسے درشایا گیا ہے تو کل پوچھوتر ٹھیک ہے اے اوپسن کریکٹ ہو جائے گا ایک میرا ویلوگ چینل ہے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن میں اس کا لنک ہے آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہو اچھی محیم چلا رکھے ہم نے وہاں آپ جڑ سکتے ہو نو کا کیسن کی پانڈولیپی کے آورن کو پٹلس کہا جاتا تھا وے بنا ہوتا تھا کس سے بنا ہوتا تھا ساتھیو لکڑی کا سی اوپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا دسوہ کیسن آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے پرانے بچائے جا سکے تاڑ پتروں کی پانڈولیپی کس ستابدی کی ہے کس ستابدی کے دوستو تو وہ باری ستابدی کے بے اس میں کریکٹ ہو جائے گا جین چترکلا کے لیے جن سو برشوں کی عفدی سروادی کرچنات میں پرتیت ہوتی ہے وہ ہے تو وہ سوری 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 ہمارا نائنٹھ کا کیسن ٹینٹھ کا کیسن آپ دیکھیں سب سے پرانے بچائے جا سکے تاڑ پتروں کی پانڈولیپی کی ستابدی کی ہے تو وہ گیاریو ستابدی کی ہو جائے گی دوستو اے اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ جن چترکلا کے لیے جن سو برشوں کی عفدی سروادی کرچنات تمک کے پرتیت ہوتی ہے وہ ہے تو وہ کونسی ہے وہ آپ کو بتانا ہے تیرہ سو پچاس سے چودہ سو پچاس ہی سوی نیمت نامہ نامک پوچھتا ہے کس چترکاری سے سمبندیت رکھتی ہے تو کس سے سمبندیت رکھتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتانا ہے تو وہ سلطنت سے لیے دی اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا چودہ کا کیسن کیا کہہ رہا ہے کہ بورڈ پرکشہ دو ہزار تیبیس کی حساب سے میں آپ کو اسٹرول کرو رہا ہوں دوستو بدھی کی پرمین تا تار کی پانڈولی پی کا ایک سرشٹ ادھارن ہے صحیح اپسن ہو جائے گا آپ کا پال چترکلا سے لیے کا پال یو کی کلا کا انت ہوا کب ہوا تیری صدی میں ہوا دی اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ پال کلا بھارت میں نمیل میسے جس سویدیس میں فیلی وہ ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کا نیپال سری لمکہ برما سبھی ہو جائیں گے اس میں تو اپرکت سبھی آپ کا صحیح اپسن ہو جائے گا اس میں ساتھ میں ٹک مرک ہو رکھے ہیں دوستو آپ ریویزن ضرور کریں بڑی ٹھڑی کس سیلی کا چتر ہے اتر ہو جائے گا کسنگڑ سیلی کسنگڑ سیلی کے پرمک چترکار کون ہیں تو مور دووج نیحال چند اے اپسن کریکٹ ہو جائے گا میوار میں سوڑہ سو پانس میں راگ مالا کے چترکار کون تھے تو نیسار دن تھے بے اپسن ہو جائے گا صاحبو دن تتھا منوہر راجستان کی کس سیلی کے چترکار تھے تو میوار شیلی کے دے ہو جائے گا دولہ مارو کس سیلی کی کٹی ہے تو میوار شیلی کی اے ہو جائے گا بندی سیلی کی چترکلا کس ساسے کے سنکشن میں فلی فلی ہے تو راو چھتر شال کے اے ہو جائے گا کون اور بندی کب تک ایک ہی رج کے بھاگ تھے تو سوڑہ سو پچیس تک تھے کلا کار ویر جی دوارہ سوڑہ سو تی بیس میں پالی میں کس گرن تھے کا چترن کیا گیا تھا تو راگ مال کا کیا گیا حری ون سو شو شاگر کون سی ستابدی کے اند میں چترد کیے گئے سب سے پرموخ رج استحپیت کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو راو بکا را ٹھوڑ نے نیکس اجید سنگھ نے اورنگ جیب سے کتنے ورش تک یود کیا تو پچیس ورش تک جیپو شیلی کی چتر کلا کا ادھ بھاو آمیر میں ہوا ساون سنگھ سنگھ سب سے شیلی کا پرورت کسے مانا جاتا ہے تو مہاراج آنوب سنگھ کو مانا جاتا ہے کسنگھ کے راجہ ساون سنگھ کس نام سے پرشید تھے نیال چند کس رج کے مہاراج ساون سنگھ کا آسر چتر کار تھا تو اس میں کسنگھ آ جائے گا مہاراج سوائی جی سنگھ نے جیپور شہر کا نرمان کب کیا تو سترہ سو ستائیس میں کیا تھا کون سے سی لی سب سے پرمک ویسستہ ناری کا شوندری ہے تو کسنگھ شیلی ہمارا اتر شاہی ہوگا پرطاب سنگھ نے کتنے کلاکاروں کو کام دیا تھا تو پچاس اس میں سہی اتر کر دیں گے کون سے گرند میں بھگوان شری کشن کے جی سے اس کی لیلہ تک کے بھگوان رشیوں کو بتایا گیا بھاگوت پران میں آپ کیسے نہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھو دو آزار تی بیس کے لیے میں آپ کو یہ پیپر دے رہا ہوں اچھے سے اس کو آپ ضرور دیکھ لی موگل چتر کلا کس پرکار کی چتر کلا ہے موگل چتر کلا ہم سے پوچھا ہے تو وہ چتر کلا ہے اے ہو جائے گا موگل چتر کلا بھارت کے کس چتر میں وکشی تو چتر ہم سے پوچھا ہے تو اتری بھارت آ جائے گا موگل چتر کلا کا وکش ستابدی میں ہوا ستابدی اگر آپ سے پوچھے تو سول سے انیش ستابدی کے بیچ آ جائے گا موگلوں نے نمد میں سے کس کلا کو سرنکشن پردان کیا تو یہ کیلیگرافی چتر کلا سلپ کلا سب آ جائیں گے موگل سلی کی چتر کلا میں نمد کی جلک ملتی ہے تو موگل سلی کی چتر کلا میں کس کی جلک ملتی ہے دوستو تو اس میں فارشی کلا ایوروپی کلا دونوں کیونکہ دونوں کی جلک دیکھنے کو ملتی ہے سیہ اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا چھے کا کسن آپ دیکھ سکتے ہو ساتھی ہو بابر نے اپنے سینس مرنوں میں کس چتر کار کا علی کیا ہے تو بیہزاد کا کیا ہے سا مجفر کا کیا ہے تو سہ ہو جائے گا بابر اپنے ساتھ چتر کاروں کو بھارت لیا تھا تو بیہزاد کو سا مجفر کو باش ورنہ کو اور اے وے بے دونوں کو تو یہ باش دونوں ہو جائے گا آٹھ کا کیسن کیا کہہ رہا ہے دوستو نمد میں کون مغل چتر شالہ میں شامل کون تھے تو شلک خک تھے چتر کار تھے جلد ساز تھے سبھی تھے دائے ہو جائے گا ہمائیو کے ساسن کال میں نمد میں سے کس اتینت شرن شن ملا دوستو چتر کلا کو دونوں کو ملا سہ ہو جائے گا ٹھیک نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے ہمائیو نے کس فارشی کلا کار کو اپنے راز دربار میں آمن ترید کیا تو میر شید علی کو اور عبدال سمد کو اس میں سہ ہو جائے گا دونوں گیار آگر کیا کہہ رہا ہے کہ عبدال سمد اور میر شید علی نے سمت طور پر کس پر کار کیا تو تیمور کے گھر کے راج کمار کی روپ میں اے ہو جائے گا نمن میں سے کس ستر کلا کو عبدال سمد کا یوگدان ہے تو یہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا تیمور کے گھر کے راج کمار ہمجا ناما تو یہ سبھی ہو جائیں گے ڈی اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ہمجا ناما کو تیار کرنے میں کل کتنا شمی لگا سمی ہم سے پوچھا ہے تو پندرہ ورش اُتر کر دیں گے ہمجا ناما میں کل کتنے چتر شنکلت کیے گئے تو چودہ سو لگو چتر شنکلت آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ہندو ماں مہابارت کس نام سے کیا گیا تو چار اپسن آپ کے پاس کس نام سے کیا گیا تو رجم ناما ہو جائے گا رجم ناما رجم ناما کے مکھے کلاکار کون تھے تو دس ون تھے جہا گر دوار نکت جانگیر ناما میں شنکلت چتر دربار میں جانگیر نمن میں سے کس کی کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو عبدالحسن منوحر لیو اپسن کریکٹ ہو جائے گا دونوں کی کرتی ہے عبدالحسن کو جانگیر دوارہ کون سی اپادی دی گئی جانگیر دوارہ کون سی اپادی دی گئی کیا گئی رہا ہے کہ عبدالحسن کو جانگیر دوارہ کون سی اپادی دی گئی تھی تو نادر الجمع دی اپسن کریکٹ بیس کا گئی رہا ہے دوستو کہ مغل کس کے ساسن کال کو کہا جاتا ہے جانگیر کے کال کو نمن میں سے کون سا کال پکشی چترن میں دکش تھا پکشی چترن نام سے پوچھا ہے تو ابو حسن اور استاد منصور اور مسکن تو اس میں صحیح آپ کو یہ کیا پوچھا ہے کہ پکشی چترن تو اس میں یہ بے اور شہ دونوں تھے تو اس میں ڈی اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا استاد منصور اور مسکن نیکسٹ ہے کہ مغل سمرات نے چتر کلا کو بڑاو نہیں دیا چتر کلا کو بڑاو بابر نے دیا تھا اکبر نے دیا تھا سانج نے دیا 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 اوپسن ہو جائے گا آقبر کالین چتر کلا پر کس کا پربھاو رہا دوستو تو رجستانی شیلی کا کس میری شیلی کا ارانی شیلی کا شبیقہ را دی اوپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا گوور دن دھاری چتر کا چتر کس نے کیا کس نے کیا تو مسکین نے کیا اے اوپسن کریکٹ موغل چتر کلا سیلی کا پرمک کے اندر کہاں تھا کہاں تھا دوستو تو فتح پر شیقری آگرہ دلی لاہور سبھی میں تھا تو چھوٹے چھوٹے پارٹی ہم منائیں گے دوستو اور ایسے یعبی سیدہ کے ایک دو ویڈیو ہو رہے گے اس کے بعد خالستان پلس آپ کے جو اس کے بعد اس کے بعد اس پرکار سے ہم تیار کر لیں گے کچھ ہی ویڈیو میں پوری کی پوری چتر کلا کو تو آپ پر دوستو